ہیلو فرینڈز یہ ڈہلیا کے بلب ہیں اب سردی آنے والی ہے تو سمیہ سے اس کے بلب کو لگانا بھی بہت جروری ہے جیسے کہ گرمی قسم میں ہمارا گارڈن پھولوں سے بھرا رہتا ہے ویسے ہی سردی قسم میں بھی ہمارا گارڈن پھولوں سے بھرا رہے ترند ہمیں یہ کام کرنا ہوگا تو میں نے اپریل کے مہنے میں اس کے بلب کو نکال کے اس کے کافی جڑے ہوتے ہیں تو میں نے اس کے جو جڑے ہیں اس کی چھٹائی کر کے الگ الگ کر کے بلب میں فنگی سائٹ پاورڈر کی گھول میں ڈبا کر کے چھو میں سکا کر کے اس کو کاغچ میں لپٹ کر کے پھر ہوادار والے جگہ پر لڑکا کے رکھ دیا تھا تو اس طرح کرنے سے بلب میں فنگس نہیں لگتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کافی پتیاں نکلی ہیں تو بلب کو نئے گروت ملنے میں سائتہ ملتی ہے یہ سب کرنے سے فرینڈز فول بھی کافی آتے ہیں اس کی مٹی بہت اچھی ہونی چاہیے گملے میں پانی نہیں رکنا چاہیے گملے میں پانی نکلنے والے نکاسی اچھا ہونا چاہیے تو اس کے لئے مٹی کس طرح سے بنانا ہے فرینڈز تو میں جرور بتاؤں گی اس کی مٹی ہمیں اس طرح سے بنانا ہے 40% مٹی اور 20% ریپ 40% برمی کمپوز تھوڑی سی نیم کھلی بھی ڈال سکتے ہیں نیم کھلی ڈالنے سے اس کے بلب میں فنگس لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے سمیں سے پودھے میں یہ سب کرنے سے تو فول کافی نکلیں گے اور کافی سندر فول بھی لگتے ہیں میرے پاس ڈالیا کے رنگ برنگے کلر ہیں ڈالیا کے لئے اسٹک کے سائطہ سے پودھوں میں کافی سپورٹ ملتا ہے تو اسٹک جرور لگانا ہوتا ہے فرینڈز جب بھی یہ تھوڑا سا بڑا ہو تو اسٹک کا سپورٹ دینے سے جو اس کے فول کافی بڑے ہوتے ہیں بلکل بڑے بڑے ہوتے ہیں تو فول جھوک جاتا ہے تو اسٹک کا سپورٹ دینا بھی بہت ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس طرح سے لگانا ہے فرینڈز جو اس کے جو پر کی پتیاں ہیں اس کو دبانا نہیں ہے سائٹ سائٹ سے آرام آرام سے کر کے اس طرح سے لگانا ہے دیکھ رہے ہوں گا کتنے اچھے سپورٹ دینے سے پتیاں نکل گئی ہیں تو میں نے اس طرح سے لگا لیا ہے فرینڈز تو آپ کو سمیسے اپنے پودھوں کی دیکھ بھال کرنے سے اچھے سے اس پہ پھول بھی لگیں گے تو دیرے دیرے سے اس طرح سے لگانا ہے آپ دیکھ رہوں گے یہ والا جو کلر ہے میرے پاس کئی کلر ہے ریڈ بھی ہے وائٹ کلر بھی ہے ڈارک لائٹ پینک اورینج یلو بھی ہے کافی اچھے پھول لگتے ہیں ابھی آپ کو میں جمین پہ بھی دکھاؤں گی جو میں نے پسلے اپریل کے میں نے جب میں نے ان کی کٹنگ کری تھی تو ان کے جو کٹنگ کیا تھا میں نے انہوں نے پھیکا نہیں ہے میں نے پولی بیک میں سارے کٹنگ کو لگایا ہے تو پولی بیک سے پھر لگا نکال کے پھر میں نے جمین پہ لگایا ہے جمین پہ بھی کافی ڈہلیا کے پودھے لگایا ہیں سارے پودھے اچھے سے لگے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو جمین پہ لگے جو فول ہیں ان کو بھی دکھاؤں گی تو اس طرح سے لگانا ہے آپ کو ایدی ہم اس طرح سے آپ نے سردی کے سمیں اپنے جو فول ہیں ان کو لگاتے ہیں تو کافی ہمارا گارڈن پھولوں سے بھرا رہے گا تو سردی کے سمیں اب مجھے بہت کام کرنا ہے کچھ میں نے بیج بھی لگانے ہیں جیسے میری گولڈ کے ان کو بھی بیج اب بھونے کا سمیں آگیا ہے یہ دی ہم سمیں سمیں سے اپنے جو سردی کے سمیں والے فول ہم لگاتے ہیں پھر گرمی کے سمیں والے فول لگاتے ہیں تو ہمارا گارڈن ہمیں ایسا پھولوں سے بھرا رہے گا تو فرینڈز ہمیں اس طرح سے کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سارے ڈہلیا کو لگا لیا ہے کچھ بج گئے ہیں تو جو بچے ہیں ابھی میرے پاس گملے نہیں ہیں تو میں گملے لوں گی پھر جو بچے ہیں ان کو میں گملے پر لگاؤں گی فرینڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے تینوں گملے پر لگا لیا ہے تو اس کی مٹ ڈہلیا کے جو پھول ہوتے ہیں خوبصورت اس لئے لگتے ہیں اس کے پھول کافی بڑے ہوتے ہیں اور کافی لمبے سمیں تک رہتے ہیں ایک ہفتے تک تو اس کا پھول کافی اچھے دیکھتے ہیں جیدی وہ پھول سوک بھی جاتا ہے تو نیچے نیچے سے ہم نکال نکال کے فیک سکتے ہیں اوپر سے پھر ویسے اچھا دیکھتا ہے بلکل سندر دیکھتا ہے میں تو ایسی کرتا ہوں مجھے پھول فیکنے کا من نہیں کرتا ہے جیسے کہ وہ نیچے سے پھول تھوڑے تھوڑے سوک جاتے ہیں میں نیچے کے پھول کو نکال نکال کے فیک دیتی ہوں پھر اوپر سے بلکل اچھا سا دیکھتا ہے اس طرح سے کافی لمبے سمیں تک ہمارے جو گارڈن میں پھول دیکھنے کو ملتا ہے فرینڈز تو آپ اس طرح سے جرور کریں اور جب بھی آپ اس پر پانی ڈالتے ہیں بلو لگانے کے بعد اس کے پتے کو دبانا نہیں ہے جیدی پتے مٹی میں دب جاتے ہیں تو پیلے ہو جاتے ہیں سڑ جاتے ہیں آرام آرام سے ڈالنا ہے جیسے کہ میں نے ڈالا ہے اس طرح کرنے سے ہمارے جو ڈہلیا ہے کافی سردیوں میں بلکل خوبصورت دیتا ہے گارڈن پھولوں سے بھرا رہتا ہے میرے پاس کئی کلر ہیں ڈہلیا کے ابھی میں آپ کو دکھانے والی ہوں ڈارک پنک ہے لائٹ پنک ہے ریڈ بھی ہے اورنج بھی ہے تو فرینڈز میں نے ایک ہفتے کے بعد ویڈیو ڈالی ہے تو میں آپ کو دکھا سکوں اس طرح سے جب لگاتے ہیں تو جلدی گروہد بن کر پتے بھی نکلتے ہیں اور سمیسے پھول بھی لگتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ سائیڈ میں یہ بونا سائج کا ڈہلیا ہے جو بونا سائج کا جو ڈہلیا ہوتا ہے آدھا میٹر تک لمبا ہوتا ہے اور اس کی اوچائیں ڈیٹ سے دو میٹر تک لمبائی ہوتی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ جمین پہ لگایا ہے میں نے کافی کلر ہے میرے پاس یہ بڑے سندر ہے وائٹ کلر ہے اور ریڈ بھی ہے اور لائٹ پنگ ڈار پنگ سبی کلر میرے پاس اویلیول ہے تو میں نے سارے یہ جمین پہ لگا ہے کلر ہی کتنے اچھے کلر ہے تو یہاں پہ دیکھ رہوں گے آپ میں نے ایک اسٹیک لگایا ہے اسٹیک کا سپورٹ ہونا بہت جاریری ہے جب اسٹیک کا سپورٹ ہوتا ہے تو کافی اچھے فول لگتے ہیں آپ دیکھ رہوں گے یہاں پہ یہ ریڈ کلر ہے تو آج کی لئے بس اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے ویڈیو کو کیجے لائک اور چینل کو کیجے سبسکرائب بیل آئیکن کو کیجے پریس تاکہ میرے لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیپیکیشن آپ تک پہنچے تھینکس پور واشنگ با بائی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں